بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک اچھا سر ایک دو سوال سر اور ہیں میاں نواز صاحب کی واپسی کے حوالے سے حکومتیں کوشش کر رہی ہے اگر میاں صاحب واپس آ جاتے ہیں تو کیا قانونی راستہ اپنانا چاہیے میاں صاحب کی واپسی کا قانونی راستہ جو ہے وہ اس وقت اگر تو حکومت سمجھتی ہے کہ وہ ان کو لے گی یا زبردستی ان کی ایکسٹریڈیشن کرا دے گی وہ کافی مشکل چیز ہے اور وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بڑا لانگ ڈران پروسیس اس لیے ہوگا کہ حکومت کا بیانیاں یہ ہے کہ یہ ایک اعتصادی عمل جاری ہے اور وہ ایک کرپشن کیس میں سزائی آفتہ ہیں جبکہ پی ایم ایل این کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے ایک پولٹیکل انجنئرنگ کا حصہ ہے اور یہ تمام کیس پاکستان کی سیاست کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں تو یہ جو ان میں آپس میں جو ایک تضاد ہے یہ تضاد فائنلی دیسائیڈ ہوگا برطانیہ کی عدالت میں جب ایکشٹریڈیشن کا معاملہ آئے گا وہاں پہ تو وہاں پہ دونوں سائٹوں سے بہت پیچڑو چھالے جائے گا اور برطانیہ بلکل چھیک جی 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 بلکل سر اس میں بھی تائیں کہ امران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں خود برطانیہ جاؤں گا اور برطانیہ جا کر نواز شریف کو واپس لے کے آنگا انٹرنیشنل لاؤش پر کیا کہتے ہیں کہ ایک وزیراعظم جائے گا دوسرے وزیراعظم سے بات کر کے کسی کو ہاتھ سے پکڑ کے لے آئے گا یہ سیاسی نارہ ہے یا اس پہ اس پہ کیا کہیں گے سر آپ میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ تر ان کا ایک سیاسی بیانیاں ہے دیکھتے ہیں کہ وہ خود جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں اور اگر یہ سوال آپ ان سے پوچھنے تو زیادہ اچھا ہوگا وہ زیادہ اچھی وزاعت کر سکیں گے کہ ان کے ذہن میں اس کا کیا پلان ہے کیونکہ قانونی طور پہ تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ جا کے تو دوسرے ملک کے وزیراعظم کو سفارشیں شروع کر دیں ان کا ایک پروسس ہے قانون کا اس پروسس کو آپ بسٹرب نہیں کر سکتے اور آپ اپنا حاصل اور حصول کو اگر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس چیز سے ہی وہ جو ساری ان کی جو کاوش ہے وہ پلوٹ ہو جائے گی کہ وہ برطانیہ کے لاؤ کو رسپیکٹ نہیں کرتے بلکہ ان کے وزیراعظم پہ وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو مشورہ دیا گیا عمران خان صاحب کو وہ صحیح نہیں دیا گیا بلکہ ٹھیک